بریسٹر صاحب کالی بشرا بی بی صاحبہ چیرمن پی ٹی آئی سے اٹک جیل میں ملی تھی آج ان کی ڈائری کے چند اوراک باہر آگئے یہ اوراک کیسے باہر آئے ہوں گے پراجر صاحب پاکستان میں کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنا کسی پر جھوٹے لظامات لگانا یا کسی کے خلاف جھوٹا ایویڈنس جو ہے وہ منگھڑت ایویڈنس اور شواہے پیدا کرنا یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے میں سمجھتا ہوں جہاں تک ان کی آج کیسے ڈائری کا تعلق ہے جو بیڈیا میں چلائی جا رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسے ثابت ہوا کہ یہ بشرا بی بی کی ڈائری ہے کیسے ثابت ہوا کہ اس میں جو مندرجات ہیں وہ بشرا بی بی صاحبہ نے خود کی ہیں مطلب ایک کریکٹر اسیسینیشن اور عمران خان صاحب کو توڑنے اور ان کو پریشان کرنے اور ان کی ہمدردیاں لوگوں میں ختم کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھکنڈے جس کو میں اوچھے ہتھکنڈے ہی کہوں گا وہ استعمال کیے جا رہے ہیں بشرا بی 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 بہت عرصے سے ٹارگٹ میں ہیں اور ان کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات ہے جس کو زیادہ سنجیدگی سے لینا چاہیے الزام تراشیوں کے ایک سلسلہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پرانے الزامات ماضی کا حصہ بن گئے اسی طرح یہ الزام بھی دو دن بعد لوگوں کے ذہنوں سے سمیب ہو جائے گا یہ اسی طرح کا جھوٹ کا پلندہ ہے جیسے پرانے الزام ترامات ایک آرڈیو لیگ بھی آئی تھی اس میں بھی تقریباً یہی امپریشن تھا وہ ہدایات دے رہی تھی پھر آج وفا کی ایک سابق وفا کی وزیر آیا اب تو خیر وفا کی وزیر ہم کہہ نہیں سکتے انہوں نے کہا کہ وہ ارسلان بیٹا والی بھی ایک آرڈیو آئی تھی تو پالیسی کو جہاں تک پالیسی بنانا گائیڈ کرنا پھر اس پر عمل درامت کرنا ان آرڈیوز کو اور آج کے ان اور آق کو ایک تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس آرڈیو کی بھی کوئی قانونی اور لیگل حیثیت نہیں تھی اور آج کے ان اور آپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر آج صاحب دیکھیں اگر یہی وزیر جو آج یہ بات کر رہا تھا یہ پچھتے دو سال سے پاکستان میں براجمان تھے وزیر تھے سیاہ سوفیت کے مالک تھے قوم کے تو یہ کرواتا اس وقت انکوائری نا ایف آئی اے بھی ان کے ہاتھ میں تھی باقی دارے بھی ان کے ہاتھ میں تھے تو یہ اس وقت وہ جو آڈیو آئی تھی جس میں بچھرا بیوی کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں تو ان کی فورینزک کرواتے اس پر اگر کوئی قانونی کیس بنتا ہے تو اس کیس کو کرواتے پروزیکیوشن ایجنسیاں بھی ان کے گھر میں بیٹھ لی ہوتی تھی ان سے ہدایات لیتی تھی ایف آئی اے بھی ان کے گھر کی لونڈی تھی آئی بھی ان کے گھر کی لونڈی تھی تو کروا لیتے آج دوبارہ سے یہ کٹا کھولنا اور اس ایشو پر دوبارہ بات کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ مقصد کسی معاملے کی تیہ تک نہیں پہنچنا کہ واقعی بشرا بی بی نے ایسی بات کی تھی واقعی بشرا بی بی نے سرکاری معاملات میں مداخلت کی کوشش کی تھی آج بھی جو عدالت پر پریشر ڈالنے کی بات تھی کیا واقعی بشرا بی بی اس میں ملوث تھی مسئلہ تو یہ نہیں ہے کہ اس کا پتہ چلایا جائے اصل ایشو تو یہ ہے کہ بشرا بی بی کو بترکان کیا جائے اور پی ٹی آئی کو ایک ایسے مسئلے میں جائے جائے کہ جو فورسٹرپ اور بی بی کی وضاعتوں میں لگ جائیں اور اصل جو ان کی چوری کرپشن اور ناہلی اور اقربہ پروری کی دستانے ہیں اور پاکستانی قوم کے ساتھ جو لوٹ مار کی دستانے ہیں وہ ان سے پردہ پوشی ہو جائے ان سے توجہ ہو جائے جس لئے ہم اس پر زیادہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے نہ اس چیز کی ان ایس ڈائیڈی کی کوئی قانونی اور لیگل وقت ہے کہ اس پر وقت ضائع گیا جائے